تہوار کوئی بھی ہو بچے ہی اس کی اصل رونک ہوتے ہیں اب کی بار آزادی کا مہینہ ہمارے لیے دوہری خوشیاں لیے ہوئے ہیں ایک طرف تو چودہ انگست کو آزادی کی خوشیاں منانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو دوسری جانب رمضان المبارک کے دوران اس دن کی آمد نے انیس سو سنتالیس کی یاد بھی تازہ کر دی ہے جس نے یوم آزادی پر قوم کے جوش و جذبے میں اضافہ کر دیا ہے اور جو جو آزادی کا دن قریب آ رہا ہے بڑوں کے ساست بچوں کی تیاریاں بھی اروج پر پہنچتی دکھائی دی رہی ہیں کومیل رزا آج باقائدگی سے روزے بھی رکھ رہے ہیں اور دوسری طرف انہیں جشن آزادی کی شاپنگ کرنے بھی جانا ہے کومیل نے اپنی پاکٹ بانی سے نہ صرف بازار سے سجاوٹ کا سامان خریدا ہے بلکہ وہ تندہی سے گھر کی سجاوٹ میں بھی مصروف ہیں وہ اپنے وطن سے محبت کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں اچھی سوچی بہترین تربیت کی عقاس ہوتی ہے کومیل کی والدہ بھی بچوں کی خوشی میں شریک جشن آزادی کی تیاریوں میں بچوں کا ساتھ یہ سوچ کر دے رہی ہیں کہ انہیں آزادی کی نعمت کا احساس ہمیشہ رہے میرے بچوں کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو ان دنوں بھی ماہ رمضان تھا اور سب لوگ روزے رکھ رہے تھے تو ان کی خوشی اور دوبالہ ہو گئی اور ان کی ایکسائیٹمنٹ دیکھنے والی تھی ان کو عید کیلئے اتنی خوشی شاید نہیں تھی جتنی اب اس مرتبہ 14 اگس منانے کی خوشی ہے زندہ کومی ہی اپنے تہوار ہمیشہ شایان شان طریقے سے ہی مناتی ہیں اگر ان تہواروں میں مذہبی اور ملی رنگ بیک وقت شامل ہو جائے تو جذبہ یقیناً دیدنی ہوتا ہے رمضان المبارک کے دوران یوم آزادی کی آمد کے پیش نظر پاکستانی قوم کا ولولہ بھی کچھ ایسا ہی ہے یہ ولولہ جہاں دین سے محبت کا مظر ہے وہیں وطن سے پیار کا اظہار بھی ہے جس ملک میں کمیل رضا اور اس کے ساتھیوں جیسے جذبہ حب الوطنی سے سرشار بچے ہوں گے تو یقیناً اس ملک کا مستقبل تابناک ہے کیمرامین محمد شہباز بھٹی کے ساتھ نادیہ بخاری وقت نیوز لاہور پاکستان جنہاں